اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصو پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی عید الازہ کی آمد آمد ہے اور مختلف وظائف کا سلسلہ جاری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دن راتیں انتہائی اہمیت پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی اوپر بے پناہ برس رہی ہے تو کیا پتہ ہم کسی ایسے ٹائم پر یہ مختصر سے عمل کر رہے ہوں اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما دے اور ہمارے دنیا بھی اور آخرت بھی سمر جائے اسلامی فقہ یوٹیوب پر اگر آپ نئے ہیں تو اسی طرح کے بہترین مجرب مقبول وظائف دعائیں حاصل کرنے کے لیے سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹل پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آنے والے ویڈیوز وظائف اور دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں قرآن کریم کی تمام آیتوں اور تمام صورتوں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے عدیث شریف میں قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت کے فضائل موجود ہیں اسی بنا پر صورت کوسر کے بھی فضائل جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں یہ وہ صورت ہے صورت کوسر جس کا وظیفہ آپ نے دوسری یہ جمرات عید کا پہلا دن نماز اثر کے بعد یہ مختصر طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو صورت کوسر جو ہے یہ حضور پاک کی شان میں عظمت میں نازل ہوئی بشک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی فصل لے رب کا ونحر آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو نامراد کرے گا اور وہی دم کٹا ہے وہی زریل و خوار ہوگا جس کا مفہوم آگے یہ بنتا ہے لفظ کوسر میں بہت کچھ داخل ہے لفظ کوسر میں بہت کچھ موجود ہے اور یہ آیت یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا پاک کے ایک شہزادے کا انتقال ہوا ابو لہا اکبہ آس بن وائل وغیرہ کفار دل ازار جملے کہنے لگے کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کر وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جب خوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا تو ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے خضل کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں نعمتوں سے نوازہ ہے لہذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو قربانی کرو جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو عظمت جاہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ٹھہراتی ہے یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرماتے ہیں یہ وہ صورت ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو انتہائی محصر ہے اور جس کے کرنے سے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم کی عظمتوں پر رحم فرماتے ہیں اگر آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں تنگ دسی میں ملابس ہیں مفلسی نے گیرے جو ہے ڈال رکھے ہیں گبرائیے مت یہ جمرات بالکل نہ ضائع کیجئے بے شاکید کا دن ہوگا آپ لوگ رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں مہمانوں کی خاطر مدارت میں مصروف ہوں گے لیکن اگر آپ وہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لیتے ہیں دو چار منٹ میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کو غنی فرما دے گا رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے گا کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی اور اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ آپ پر ایسی جگہوں سے اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں چھت پھاڑ کر دیا تو میرے بھائیوں عمل کی جانے بڑھتے ہیں عمل ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جمرات کے دن عید العذاہ کا پہلا دن بنے گا نمازِ اثر کے بعد باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھیں پیارے محبوب آقا علیہ السلام و تسلیم کی ذات پر اور درمیان میں سات بار صورت کوسر پڑھنے ہیں لیکن پڑھنی کس طرح ہے تین بار پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تین مرتبہ پڑھیں پھر اسی طرح یہ ایک دفعہ مکمل ہوگی صورت کوسر پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح پڑھیں کہ اول میں یا غنیو تین بار درمیان میں صورت کوسر پھر آخر میں تین بار یہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ اس طرح سات مرتبہ آپ پڑھیں آپ کے زیادہ سے زیادہ چار پانچ منٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالی کے حضور آپ جس مقصد کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لئے صورت کوسر یہ قیم اللہ علاج بیماریوں کے لئے شیاتین جنات اور عجیب و غریب چیزوں سے بچنے کے لئے دریلو زندگی میں برکت کے لئے دشمنوں کی زبان بندی کے لئے جنات سے چھٹکارے کے لئے رزق میں برکت کے لئے الغرض اس عمل کے بعد اپنے پاک رب سے جو آپ مانگیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا اور جس بندے مومن نے اس عمل کو کیا تو وہ نامراد نہیں لوٹا اب یہ بندہ یہ کہے نہ کہ ابھی میں نے عمل کیا تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں نہیں ہوا نہیں دیکھیں اللہ تعالی کی ذات بڑی کریم ہے بڑی رحیم ذات ہے وہ اپنے بارگاہ سے مانگنے والوں کو کبھی بھی محروم نہیں فرماتے وہ بہت ہی زیادہ عزتیں دولتیں فضیلتیں عظمتیں شان و شوکت سے اپنے بندوں کو نواز دیئے تو اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی آپ کو دین دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوکت سے مالا مال فرمائے گا وظائف کا سلسلہ جاری ہے عید العزا کے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن کے بھی وظائف آپ تک کسی طرح مختصر پہنچیں گے ویڈیو ضرور سنا کریں اس میں بہت اچھی باتیں آپ لوگوں کے لئے ہوتی ہیں کوئی کسی کا وقت ضائع نہیں کرتا اللہ تعالی آپ نے حبیب پاک کا صدقہ میری اور آپ کی نیک دلی تمنا ہے حجات پوری فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ